سورانہ صاحب یہ ریزولوشن کبھی بھیجیں نا آپ پورورٹ کریں آپ فاق کو کہ بھئی یہ کسی کے مذہب کو ڈیفائن کرنا اسمبلیوں کا کام نہیں ہوتا اور یہ کہ یہ اسمبلیوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اور جبرن جو ہے وہ اقلیت قرار دے دیں یہ بات تو آپ کی ضرورت ہے لیکن یہ ریزولوشن ہمیں مو کرنے کی دیر ہوگی کہ تمام مولوی حضرات جو ہے وہ ہمارے اوپر کفر کا فتوہ لگا کے وہ ہمیں ایمدیہ بنانے کی جو ہے وہ شروع کر دیں گے یہ اتنا بڑا رسک جو ہے یہ کم کم جب تک ہم وار آن ٹیروریزم کے ساتھ ہم یعنی اس وقت جو اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے کسی نشو کو ہمیں اپنے گلے لگانا جو ہے وہ پھر ہماری توجہ کو جو ہے جکمنٹ پر کو جو ہے وہ ویک کرے گا لیکن نانس صاحب ہم آپ سے یہ توقع ضرور رکھیں گے کہ آپ فاق کو اس طرف توجہ دلائیں گے کہ ایسے قوانین کبھی معاشرے میں ہم نہیں پیدا کر سکیں گے برحال یہ موقع تو بالکل ملتا رہتا ہے لیکن آپ کو شاید آپ کی علم میں نہیں ہے کہ مولوی حضرات آگے بھی مجھ سے کافی ناکوش ہیں رانس صاحب لیکن یہاں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو مولوی کی خوشی ہے یہ اتنی ہمارے سارے سیاستدانوں کو عزیز کیوں ہوتی ہے بھٹو صاحب نے جب جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا ہے تو وہ بھی مولوی کو خوش کرنے کی خاطر کیا آج ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو آپ نے بھی مولوی صاحب کے جو ہے وہ ناراضگی کے طرف سے کافی تشویش ظاہر کی ہے تو آخر کیا بجا ہے دیکھیں جو پاکستانی سوسائٹی ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ یعنی اپنے ریلیجن کے اور اپنے یعنی اپنے رسول اپنے پیغمبر عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور وہ کوئی بھی بات جو ہے ان سے متعلق جا ان کے خلاف جو ہے یعنی وہ سنہ برداشت نہیں کرتے اب یہ آپ دیکھ لیں خاکوں والا مسئلہ دیکھ لیں جب یہ خاکوں والا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ لوگ بھی جلوس لے کے نکلے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں شاید نماز نہیں پڑی تو یہ جو ایک صورتحال ہے اس کو پھر بولوی صاحبان جو ہیں وہ ایک ایسا مذہبی رنگ اور اس کو ایک اس طریقے سے ایکسپرائٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کی کندو ورسی میں پڑھنا جو ہے وہ کوئی بھی افرور نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ یہ آبیس بات کو ایٹیشن حضر رکھیں کہ وہاں پہ کبھی بھی پاپولر ووٹ جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کو نہیں ملا مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس قسم کے ایشو کو جو ہے وہ لے کے یعنی ایکسپرائٹ تو کر لیتی ہیں لیکن کبھی بھی الیکشن میں جو ہے ان کو کبھی لوگوں نے پیزی رائی نہیں دی اور کبھی ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ جو ہے وہ اپنا وہاں پہ برشکدار آ رہے ہیں یا وہاں پہ پاپولر ووٹ ان کو ملے تو اس لیے سیاستدان اس یعنی صورتحال سے بچنے کے لیے تو ضرور وہ ان چیزوں کا خیار رکھتے ہیں لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ شاید وہاں پہ جو یہ بذبی جماعتیں یا بذبی لوگ ہیں وہ اس قدر مجالٹی میں ہیں کہ وہ کسی الیکشن کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں جی رانہ صاحب ابھی آپ نے یہ خاکوں کی بات زب کی ہے تو یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ یہاں پہ یورپ میں یہ سکنڈین ایوی میں جب یہ خاکیں بنائے گئے تو اس وقت ظاہر ہے ساری امت مسلمہ کے طرف سے احتجاج ہوا لیکن جماعتیں ہمیں دیئے کہ امام حضرت میزہ مسرور احمد صاحب نے اس وقت جو خطبات کا سلسلہ دیا ہے وہ سب سے زیادہ پرزور مگر سب سے زیادہ پرامن احتجاج کے طور پر سامنے آیا ہے اس میں ان خطبات کا سلسلے میں ہمارے امام نے جو ہے وہ حضرت اکتس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کر کے دنیا کو بتایا ہے اور جو ہے وہ اس طرح سے ان کا جواب دی اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ احمدیہ جماعت جو ہے یا آسیہ فرقہی اب کہلیں جو یہ لوگ ہیں یہ ان کو چاہیے کہ یہ خود بھی اپنے مطلق جو ہونے والا یا پھیلائی جانے والی یا پہلی ہوئی جو ایک یعنی صورتحال ہے تو اس کو یہ خود بھی جو ہے اس کو واضح کریں اس کو جو ہے وہ کلیر کریں کیونکہ اگر کوئی دوسرا ان کی بات کرے گا تو اس کے اوپر یہ الزام رکھے گا یہ بھی ایم دیا ہے ہنجی رانس صاحب لیکن یہ ہم کس طرح بتائیں ابھی آپ دیکھیں نا پاکستان کے ٹیلیویجن چینلز کیا نیجی اور کیا سرکاری جب بھی وہ ہمارے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں وہ تین چار لوگوں کو بلا کے بٹھا لیتے ہیں وہ ان کے جی میں جو آتا ہے وہ جماعتہ ہمیں دیا کے خلاف بولتے ہیں کبھی کسی اخبار نے کبھی کسی ٹیلیویجن چینل نے یہ نہیں کیا کہ بھی چلیں آپ ساگر دو لوگ بلا رہے ہیں تین لوگ بلا رہے ہیں جماعتہ ہمیں دیا کے خلاف بولنے والے تو جماعتہ ہمیں دیا کسی ترجمان کو بلا لیں جو کہ آکے کم اپنے پوائنٹ ویو تو بتا سکیں ان کی کسی بات کو کہہ سکیں کہ ہاں یہ درست کہہ رہے ہیں یا یہ بات جو ہے یہ غلط بتا رہے ہیں لیکن یہ بات جو آپ یہ آپ کر رہے ہیں تو یہ یہ بات ایک خبر کے طور پر وہاں پہ جانی تو چاہیے تھی نا یہ آپ پرس ٹائم آپ نے یہ بات کی ہے اور یہ میرے علم میں آئی ہے اب میں تو اگر کسی جگہ کے بات ہوگی تو میں تو ضرور اس بات کو کوٹ کروں گا کہ جی وہاں پہ ٹھیک ہے جو بھی یعنی ان کا عقیتہ یا جو ان کا ماننا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ بات بھی وہاں پہ میں گیا ہوں تو میرے علم میں آئی ہے کہ اس طرح سے ہی وہاں پہ ہوا ہے تو یہ بات وہاں پہ کسی اخبار میں جو ہے وہ آ سکتی تھی کسی چینل کے اوپر آ سکتی تھی ہم تو خود چاہتے ہیں کہ کسی کو عقیتے کی بنیادتے ہیں کوئی دیتہ ہو بھلے وہ اگر نہیں بھی مسلمان ہے وہ کرسچن ہو نہیں لیکن رانہ صاحب میں آپ کے رانہ صاحب یہ ہو ان کو اس بنیادت کے اوپر تو کسی کو جو ہے نا وہ مار دینے کا دور تفاق نہیں تو یہاں یہ پھر دہشت گرد ہیں اور دہشت گردوں نے بھی براصل جو ہے یہ ایک اس انداز سے یہ مواقع کیا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اس واقعہ کو جب کریں گے تو ایمڈیا جو جماعت ہے وہ بڑی منظم ہے پوری زنیا میں تو وہ اس کے اوپر ہیو انکرائی کریں گے اور پوری زنیا میں پاکستان کو بزرام کریں گے جی لیکن رانہ صاحب جس وقت جماعت احمدیہ کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی تھی جماعت احمدیہ کے دو مساجد میں اس وقت یہاں لنڈن میں ہمارے امام حضرت مرزا مسعور احمد صاحب بید واللہ تعالی نے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے اس میں تمام جماعت کو صبر کی تلقین کی ہے اس وقت بھی پاکستان کے لئے دعا کی تحریک کی ہے اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی جب حضور کو یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں پہ پاکستان کا ذکر آتا ہے ہمیشہ حضور نے پاکستان کے لئے دعا کی تحریک کی ہے جماعت کو یہ ہی تو بات ہے یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے ہیں آخر ان چیزوں پہ اگر وہ ایک ہونے تردائ پہ پاکستان کا اپنے ہی تکیمہ ہی تکیمہ ہی تکیمہ